اب جانتے ہیں مہندی کی بہت سارے فوائد ہیں ہمارے ہاں تو ایزا کنڈیشنر اسے یوز کیا جاتا ہے بالوں کے لیے جیسے زینت کے لیے بھی اسے یوز کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم اسے دوا کے طور پر دیکھیں تو پہلے لوگ یوز کیا کرتے تھے پاؤں پہ مہندی اس لیے لگاتے تھے کہ پاؤں کی جلن دور ہو جائے یا اسی طرح سر پہ اور ہاتھوں پہ بھی مہندی اس لیے لگاتے تھے کہ جلن دور ہو جائے بڑے حیرت انگیز اثرات ہیں مہندی کے اور اثرات اس طرح سے کہ جو زخم ہے زخموں پر مہندی بہت اچھا کام کرتی ہے اور اسی طرح سے جیسے زخم کے اوپر جیسے کریم لگتی ہے یا اسی طرح سے گھریلو کئی ایک نسخے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم زخموں کو دور کرنے کے لیے اوپر کئی ایک چیزیں باندھ کے لگاتے ہیں اسی طرح سے مہندی بقیدہ طور پر زخم کا علاج کرتی ہے ایون یعنی اس کے لیے حکیم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ مہندی کا پانی اگر رات کو مہندی کے پتے بھگو کر رکھ دیں تو مہندی کا یہ پانی جو اندرونی زخموں کے لیے بھی بڑا مفید ہے اگر نہار مصبو اٹھ کے پیا جائے علی بن عبیداللہ اپنی دادی سالمہ ام رافے سے روایت کرتے ہیں جو رسول اللہ کی خدمت کیا کرتی تھی کتنی خوش نصیب خاتون تھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کو جب کوئی زخم یا خراش آ جاتی تو آپ مجھے حکم فرماتے کہ میں اس پر مہندی لگاؤں حدیث کی اس جیسی ایک اور سند بھی ہے جو اس کے ہممانی ہے ترمزی کی روایت ہے دو ہزار چون نمبر پر بڑی ہی خاص بات ہے مہندی کے حوالے سے دنیا میں فقط بدن کی تکالیف کو دور کرنے کا وہی طریقہ نہیں ہے جو طریقہ اس وقت میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہے اس کے علاوہ بھی طریقہ ہائے علاج موجود ہیں جن سے انسانیت نے کل فائدہ اٹھایا تھا اور سادگی کے ساتھ لوگ آج بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں